بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکریٹس تو آج ہم بنائیں گے اپنے کچن میں بہت ہی مزے دار بہت ہی ٹیسٹی چھولے مسالہ تو چھولے مسالہ بنانے کے لئے ہمارے پاس وائٹ چھولے ہیں جن کو ہم نے تین گھنٹے سے بھگو کے رکھا ہوا ہے اور ہمارے پاس دو نورمل سائز کے کٹے ہوئے پیاز ہیں دو ہی ٹرماتر ہیں ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے باقی سارے مسالے ہیں ہری مرچے ہیں تیز پتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کسوری میتھی بھی ہے تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں اور اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں دو سب سے پہلے گیس میں ہم رکھیں گے کڑائی اس میں ڈالیں گے آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دو ٹیبل سپون اس میں نمک سوری آئل ڈال دیا ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا اس طرح سے کڑائی کے اندر گھوما لیں گے اور ایک دم سے اس میں بیاس ایڈ نہیں کریں گے اس کو ہم نے تھوڑا سا گرم کرنا ہے یعنی کہ اس طرح سے جب اس کے اندر ببلز بننا شروع ہو جائیں تو پھر اس میں ہم نے دو ہمارے پاس جو کٹے ہوئے بیاس ہیں وہ ایڈ کر دیں گے اور ان کو ہم نے یہاں پہ اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور یہاں پہ اس کو ہم نے گورلن کلر دینا ہے آپ نے دیکھا ہے نا بہت ساری ریسپیز ہوتی ہیں اس میں وائٹ بیاس چاہیئے کچھ میں براؤن کچھ میں جسٹ سوتے کیے ہوئے بیاس ہوتے ہیں تو یہ دیکھئے جیسے ہی براؤن ہوئے اس میں ڈال دیا ہے دو چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ اور اس کو ہم نے خوب اچھے طریقے سے ہائی فلیم پہ پکانا ہے کیونکہ کسی بھی ریسپی کسی بھی ڈش کے اندر اگر لیسن کا جو فلیور ہے وہ آپ کو کچھا فیل ہو اس کا ٹیسٹ اس کا ذائقہ تو وہ آپ کے سالن کو خراب کر دیتا ہے تو خوب اچھے طریقے سے ہم نے لیسن کا جو پیسٹ ہے ادرک کا اس کو پکانا ہے دو سے تین منٹ کے لیے یہ دیکھئے اس طرح سے ساتھ میں چمچ بھی ہلاتے جانا ہے اور یہ گورڈن ہو چکا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہمارے پاس جو ہیں یہ دیکھئے دو کٹے ہوئے ٹیماتر تو ٹیماتروں کو بھی ڈال کے ہم نے خوب اچھے طریقے سے بھون لینا ہے اور تینکیو سو مچ آپ لوگوں کے جو اچھے اچھے کومنٹس کرتے ہیں اور میرے ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں آپ سب کا دل سے بہت زیادہ تینکیو اور بہت ریسپیکٹ ہے آپ لوگوں کے لیے جو بھی اتنا زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ لال مرش کا پاوڈر ہاف چمچ اس میں جائے گا نمک اور ہاف چمچ سے کم اس میں جائے گا خلدی پاوڈر اور ہاف ٹی سپون اس میں ڈال دیا ہے کٹی لال مرش کا یعنی کہ ریڈ چلی فلیکس اور اس کو بھی یہاں پہ ہم نے خوب ہونا ہے مسالے کو یہ دیکھئے اس طرح سے مسالے کو بھوننا اس کو اچھے طریقے سے ٹیماتروں کو میش کرنا بہت ضروری ہے آپ دیکھ رہے نا تو فلیم کتنا ہائے ہے کہ سائیڈوں پہ جو مسالہ ہے وہ لگ رہا ہے اب یہ پانی میں نے اس لیے ڈالا ہے کہ مسالہ جلے نا اور یہ اچھے طریقے سے جو ٹیماتر ہیں وہ گل جائیں اور جو پیاس ہیں وہ بھی گل جائیں اور ہمارا ایک بہت ہی مزے کا جو مسالہ ہے وہ تیار ہو جائے تو کوکنگ جو ہے یہ ایک سمندر ہے بہت آٹھ ہے اس میں ہر ریسپی کے الگ الگ سٹائل ہیں الگ الگ طریقے ہیں الگ الگ انگریڈینٹس ہیں تو یہ دیکھئے اس میں میں نے ڈال دیئے ہیں دو تیز پتے آپ اس کی بات ہے یہ تیز پتے ہیں مگر میرے موہ سے ہمیشہ نکلتا ہے کڑی پتے تو اگر کبھی ایسا ہو جائے تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ مجھ سے ایسے ہو جاتا ہے اور یہ دیکھئے یہ ہمارے جو وائٹ والے چنے ہیں تین چار گھنٹے سے بھیگو کے رکھے ہوئے وہ اس میں ڈال دیئے ہیں اس میں کوئی میں نے کھٹا میٹھا سوڈا نہیں ڈالا تھا جسٹ اس کو بھیگو کے دھوپ میں رکھا ہوا تھا چھت کے اوپر کڑکتی دھوپ میں اور اس کو اچھا طریقے سے یہاں پہ ہم نے مکس کرنا ہے تو یہ جو وائٹ چنے ہوتے ہیں اس کو بلکل بھی بھونے کی ضرورت نہیں ہوتی سو اس کی بھونائی جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے اور یہاں پہ ڈالیں گے اس میں ڈیڑھ مگ پانی کا یہ ایک مگ ہم نے ڈال دیا اور اب اس میں ڈالیں گے ہاف سے تھوڑا سا کم اور تو اس کو اب ہم نے پریشر لگانا ہے اور پریشر لگا کے اس کو ہم نے آٹھ منٹ کے لیے پریشر کے اندر پکا کے پھر اس کو پتیلی میں ڈال لیں گے تو یہ دیکھئے یہاں پہ پریشر کو چلتے ہوئے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اب اس کو ہم آف کر کے یہ دیکھئے آف کر کے اس کو میں نے ڈال دیا ہے کڑائی کے اندر اور اس کا جو گریوی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کا ہے گریوی فل پکا ہوا ہے اور جو چنے ہیں وہ بھی گل چکے ہیں اب اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ دیکھئے ایک چمچ کسوری میتھی کا بہت ساری ڈشیز میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسوری میتھی اسی کے لیے ہی بنی ہے تو ایک چمچ کسوری میتھی ڈال دی ہے اور اس میں ہم ڈال لیں گے ہاف ٹی سپون یہ دیکھئے میرے پاس ہے گرم مسالہ یہ وہ گرم مسالہ ہے جس کے اندر چھوٹی بڑی الائشیاں ہیں اس کے اندر دال چینی ہیں بادیاں کے پھول ہیں زیرہ ہے گرم مسالہ ہے سب کچھ ہے اس گرم مسالے کے اندر کالی مرچے بھی ہیں اور جتنے بھی آئیٹمز ہوتے ہیں وہ سارے اس کے اندر موجود ہیں تو اب یہاں پہ اس کو ہم نے سلو فلیم کے اوپر پکانا ہے کیونکہ یہاں پہ جو سالن ہے وہ آلموسٹ تیار ہے اور اس میں ڈال دی ہیں تین ہری مرچے لمبے والی کٹ کے اور جیسے جیسے اب یہ پک رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو آئل ہے وہ باہر نکلنا شروع ہو گیا ہے اور ہری مرچوں کی بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور جو گرم مسالہ ڈالا ہے وہ بھی بہت ہی کمال کا آرومہ دے رہا ہے یہاں پہ تو پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب یہاں پہ اس میں ہم ایڈ کریں گے ہرہ دھنیا تو یہ دیکھئے اس طرح سے ہرہ دھنیا ڈال دیا اور اس ریسپی میں بہت سارے لوگ ٹماتر نہیں ڈالتے مگر مجھے اچھے لگتے ہیں میں نے ڈال دیئے آپ کا دل کرے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ بالکل تیار ہے فلیم آف کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کے چھولے مسالہ بن کے تیار ہیں بہت ہی ٹیسٹری بہت ہی مزیدار اور آپ اس کی لک چیک کریے اس کو آپ نے گارنش کرنا ہے انٹے ہری مرچیں اور اس طرح سے لمبے والی ادھر کاٹ کے آپ نے ڈالنی ہے اور اس کو سرب کر کے اس طرح سے بہت ہی امیزنگ بول کے اندر بہت ہی سٹائلش اور بہت ہی رائل طریقے سے تو یہ بہت مزے گئے ہیں اس طرح سے بنائیے کھائیے انچوائی کیجئے اور ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی